اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ یسجد مون فی السماوات والارض توعن و کرہا وغلالهم بالغدوی والعاصال آیت سجدہ ہے قرآن میں اس طرح چودہ مقامات ہیں جس کی تلاوت پر سجدہ کرنا واجب ہے لازم ہے سجدہ کرنا ہے بلا کسی اختلاق کے لیکن ہم آنا کے پاس سجدہ کرنا واجب ہے لازم ہم آنا کے پاس سجدہ کرنا واجب ہے لازم ہے مطلق سجدہ کرنے کا حکم ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دوسرے مساحل کے اب ضرورت نہیں ہے ان چودہ سجدے والی آیتوں میں سے یہ دوسرا سجدہ ہے آجم ہی وہ تو اتش فران کی آلپاس پڑھ لینا کتے یا سجدے کے آیتیں سجدہ کر لینا کتے اس سے آگے بڑھنے کے توجہ ہے بھی نہیں ہے وہ توجہ ہی تو فران کی تلاوت کے خط پر رونا ہے تلاوت کرتے ہوئے رونا ہے رونا تو شکے نہیں آتا کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی تو بچہ بھی روتا ہے کوئی چیز نہیں دیے تو روتا ہے کوئی چیز کھینچ دیے تو روتا ہے اس کے مطالعہ بھی تکمیل حضر انشاء کر دی جائے تو ہستا ہے تو اس کے ہسنے کے وجہ ہے رونے کے وجہ ہے خران کی تلاوت کے اوپر رونے کا حکم ہے جہاں رونا ہے ہم کو تو رونا نہیں آتا ہوں آئیں گا چون ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو آئے تھا کئی کو رونا جب ہم کو رونا نہیں آتا ہے اس لئے ہم خران تو ہم یہی سننہ پسند کرتے ہیں گناہ ہے گناہ ہے ورسوں سے بولتے آؤں گناہ ہے گناہ ہے وہ تحجد والی نماز کے خدایت خدایت نہیں ہے انظام کرنا یہ گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے پرانیش پڑھ رہے ہونا ہے کائیدو پڑھ رہے ہیں بھبار یہ گناہ ہے گناہ ہے کائیدو ختمش کرتے ہیں بھول کے وہ کیوں ہم کو خران پڑھتے تو ہونے نہیں آتا انہیں جو پڑھ رہا ٹھیک ہے انہیں کھلا پڑھ رہا تو ہمارا کیا سمجھ میں آ رہا ایک مسجد میں جھگڑے میں ایسید چلا حید آباد کے مسجد کا چاہئے کیوں وحث کر رہے ہیں آپ لوگ لڑ رہے ہیں اگر وہ ساتھ پڑھے خرانی حروب آپ کو سمجھ میں آنے لگے تو کیا کچھ مطلب سمجھ میں آ رہا آپ کو کئی کو لڑ رہے ہیں آپ لوگا مسجدہ سمجھ جاؤ انہیں جو بھی کر رہا ہے خرانیش ہے مسجدہ یقین رکھ لو کئی کو رکھ لو کئی کو رکھ لو کئی کو رکھ لو خالی شو پھٹک کی چیزیں ہیں پھر بھتے عبادت کا مین غارت عبادت غارت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رُبَّ تَحْلِلْ فُرْعَانُ وَالْفُرْعَانُ يَلْعَانُهُ ایسے بہت سے فران کی تلاوت کرتے ہیں سواب نہیں ملتا قرآن لانت بھیجتا ہے بد دعا کرتا ہے قرآن نہیں اللہ کا کنام ہے جب اللہ تعالی جب اس کے لانت کرتا ہے ملامت کرتا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینے والے ہیں ملامت کرتا ہے ملامت کرتا ہے ملامت کرتا ہے سب آپ کی مرضی ہے عبادت عبادت تو قرآن کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کے پاس دھونا بھی ہے دھونا بھی ہے خشیہ کا انسان بھی ہے وہ کہاں سے سمجھنے ہیں ملامت کرتا ہے تو لہذا عدب احتمام کا تو پوری طرح کرنا ہے بھل یہ آیت ہے اس آیت کو ہر سجدے کے اس کی مناسبت سے ہر جگہ جہاں سجدہ ہے ہم آمد بھو وہ تو معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہے قرآن حیقتے یا الفاظ اللہ کے حیقتے ہم عام انسانوں کے لئے عجمیوں کے لئے ایسی بات نہیں ہے وہ تلاوت کرنا عبادت ہے وہیں خاص مقصد کی وضاحت ہے خاص مقصد کی وضاحت ہے وہ مقصد جو شروع سے اب یہ سورے کی افتداد سے جو جڑا ہوا ہے خوش سمجھ میں آئے گا ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اظہاریں اس کی طاقت اور خودت کائنات کے ساری کے ساری چیزیں تمہارے ساتھ وہ کیسے ہیں اتنا سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قوماتے ہیں تم کو نوازنے کے لئے ایک خاص طریقے سے تمہارے مقصد تم کو پیدا کر کر تم کو ارادے والی کہتے ہیں ارادہ دینے کا مطلب ہے کہ جو چاہے کر لیں وہاں 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 کا مطلب یہ کر لیں ہاں 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 مطلب بھی کر لیں انہیں جتے جلدی رکھوں کر آ بڑی سکون والی نماز ہوگی یہ کیا بات ہوگئی ہے یہ کیا بات ہوگئی ہے انسان کو انسانیت کا مقام بتا کر ساری مخلوق کے اندر درجے اول میں خائم رکھتا ہوں رکھا ہوں فرمایا ہے یہ بھی فرمایا ہے جانوروں سے بتر درجے میں یہ انسان کو میرا کام ہے اب جانوروں کے اندر حلال، حرام، نجیس، سب جانور اس سے بتر انسان ہے اولا اید اکلا نام بل ہم ازل اس سے برا انسان ہے اب وہ بری بننا ہے اچھے بننا ہے وہ اچھے بننے کے لئے یہ دو میان کے لئے یہ اختیار والی قیفت انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا اب وہ اختیار ہو اب جو کر رہی آپ کا اختیار ہے تو اس کے لئے فریشتوں سے اونچا مخام ہے فریشتوں سے اونچا مخام ہے یہاں تک اونچا 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 اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیجب سے آج تک اور خیامت تک کے لئے بھی ایک انسان کو ایک انسان کو فریشتوں کی جو سب سے اصل منزل ہے صزت منتح کے آگے تک اس کے آگے یہ نہیں ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف کے اوپر لے جا کر عرش کے خرید تک لے جا کر مخام بتلا دیا یہ کوئی انسان کا درجہ یہاں تک اونچا 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 ہو سکتا ہے فریشتوں کی ساری حد ختم ہو جاتی ہے انسان کی حد اس کے آگے بھی چلے جاتی ہے پھر درجہ نیچے سے نیچا بھی درجہ نیچے سے نیچا بھی درجہ نیچے اور یہ درجہ میں سب سے اثر بنیاد ہے نماز ہی اور نماز بغیر قرآن کہنی ہے پھر ہم نماز کچھ غرب کریں چلی تو یہ آیت سجدے کے اندر کیوں سجدہ ہے تو اس کا ایک نام ہے سجود زلال زوے زا لام علی لام سایا شید ہر چیز کا شید جو پڑتا ہے سایا مانا اس کی زلال کی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیو کو تم کوئی کردیا ہے تم کرتے نہیں کرتے لِللہ ہی صرف اور صرف اور صرف یہ پریڈکیٹ ہے اس کو فس پر پلے دیتے ہیں تو یہ میننگ اس طرح چینج ہو رہتا ہے صرف اور صرف اور صرف جیسے نامدو کا نستہینو کا تھا مفروم کو پختہ کرنے کے لئے ایا کا نامدو ایا کا نستہو کاغ کو پہلے کردی ہے نامدو کا نستہینو کا یہ کاغ کو پہلے لاندی کاغ کو پہلے لاندی کاغ بھلو ایا کا بھلو ایک بات ہے خریب خریب آپ مومن کے لئے ہرے بھی تحقیص خونچی اور بڑیا الگ ہے وہاں تعلیمہ کرتے ہیں صرف ہم آپ ہی کی پرستش کرتے ہیں دل سے کہنا ہے سبان کا علوم بات کی ہے ہم آپ اسے مدد طلب کرتے ہیں اسی طرح لِللہ ہی پہلے صرف اور صرف اللہ ہی کو انسان کو جھنجوڑنا ہے انسان کو جھنجوڑنا ہے صرف صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں سجدہ جوالی جانے اسلامی اسلامی احکام میں اور سجدہ ہے دراصل آپ کو پوری طرف فالو کرنا مان جانا اپنی حیثیت کو حیثیت کو ختم کر دینا صرف اور صرف آپ ہی کی چیز کو ماننا انسان بھی کرتا ہے انسان کے اندر ہائیں جو نہیں کرنا ہے نہیں کروانا ہے کسی کی مہربان یہاں حاصل کرنے کے لئے ظالم حکمدار کے سامنے ناگرگر بلکو میں لگر تو سرکار کچھا نہیں ٹیک ٹیک رو کیا مطلب میں آپ کی بڑائی کو تصمیم کروں اس کا اظہار میں آپ کو بے حیثیت بے مقام بغیر زنجے کے انتیائی زلیل اپنے آپ کو میں ہوں اس کا اطراب کرتا ہوں اظہار کرتا ہوں بے شانی ٹیک دیتا ہے ماں کو نگڑ دیتا ہے کل ماں کی مانگ بیٹ میں ہندے ڈال لو یہ ہندوں میں محاوری میں عملی طور پر چلتا ہے کٹ میں ملڈ ڈالنے سے ماں کی جو اس کے دل میں آئی تھی کہ اس کے پیٹ دبائے تو اوے سے نکل کے حلق سے خیع ہو کے آئی کیا چیزیں یہاں ہے چیزیں اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے مجھ کو پیدا کیا اللہ نہیں کون کہتا ہے آسمان کون کہتا ہے آسمان میں رہنے والی ساری مخلوقات کون ہیں جو اوپر بلندیوں میں رہنے والی ساری مخلوقات تم نے کسی کو جا کے دیکھا نہیں پکڑا نہیں ہر نبی کے ذریعے سے ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے ہر رسول کے ذریعے سے بات بتائی جاتی رہی ہے پرشتے مخلوق ہیں مخلوق ہیں پرشتوں کی پرشتوں کی مخلوق ہیں انسانوں کو نہ دکھنے والی مخلوق ہیں کبھی دکھتی ہیں وہ اصل قیفیت میں نہیں دکھتی ہیں یہ مشاہدیں ہیں کبھی آوازیں بھی آتے ہیں حقائق کا بھی ذکر ہوتا ہے اب کون ہیں منفسوں جو جو بھی ہیں چاہے فرشتے ہیں غیر فرشتے ہیں جو جو بھی ہیں اور تمام آسمانوں میں ایک آسمان کے بات نہیں اور آسمان ساتھ ہیں جس کی تیسے کہ انسان کے پاس اب تک نہیں مادی اعتبار سے مادی اعتبار سے لفظی vertical meaning آتے ہیں آسمان کے ہر اوپر رہنے والی چیز کو ہر اونچائی والی چیز کو اس لئے کوئی انسان کسی کو بہت بڑا درجہ دینا ہے آپ تو میرے آسمان ہیں درجے میں مرتبے میں میرے مسیح ہیں تو تمام آسمانوں جو جو بھی ہیں وہ سب کے سب صرف صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ظاہری صرف اور صرف اللہ ہی کو تسریم کرتے ہیں قبول کرتے ہیں مانتے ہیں نافرمانی والا پہلو ہرگز نہیں چاہے تو میں کروں چاہے تو نہ کروں میری مرضی ہرگز ہرگز ایسی بات میں اس میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے خلاف میں اگز میں چلنے والی یعنی وہ استعداد اور صلاحیت کے ساتھ جوڑ کر اندیت تو کر رہے نا اللہ تعالیٰ وہ استعداد تمہیں نہیں وہ استعداد اور نئے کرنے کے ساتھ دو استعداد اور طاقتیں تم نے رکھا ہے اور اختیار والی چیز دے کر پیچھے سے آپ کی نگرانی ہے آپ اچھی استعداد والی چیز کی طرف اگر وہ آگے بڑھتے ہیں جد و بجائد کرتے ہیں تو کروانے والا اللہ مدد کرنے والا اللہ اللہ یہ ہے من آپ نے ارادہ کر کے آگے بڑھے ہیں لہذا اس کے پر ہم اس کو قبول کرتے ہیں عجر دیتے ہیں جنت دیتے ہیں ہمیشہ کی راحت واجد زندگی عطا فرماتے ہیں اور اگر آپ نے ارادہ سے دوسری چیز اختیار کرتے ہیں وہ بھی کروانے والا اللہ ہے من آپ ارادہ کر کے آگے بڑھے اسے مدد اللہ کی چھوٹی ہے نیازہ اونچے والے مقام کو آپ نے ترجی نہیں دی بائیکارٹ کر دیا زلین والے مقام کو پسند کیا جا گر گرتے جا گرتے جا کھانتے جاتا جا سمجھاتے ہیں پلٹ کرا پلٹ کرا یہ پلٹ کر آنے کیلئے تو بزاعت ہے جب پلٹ جائے گا تو میں تجھے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور وہ پور اس لئے ہوں وہ خوان اس لئے ہوں غافر اس لئے ہوں اور اسی طرح زمین کے اندر بھی جتنی چیزیں آپ کوئی بھی لگیں جنگور مچھا کلاں کلاں اچھا چھوٹی بڑی درہ شگر ہجر ہر چیز کو آپ پوچھیں گے مجھے سمجھ میں نہیں تیرے سمجھ میں آنے کے لئے تیری سمجھ ہے کتی چرا علم کتنا ہے یہ لطف پڑھنے آ گیا تو سمجھ جائے کہ مجھے فران سب کچھ آ گیا تیری سمجھ تو اتنی چھوئی اس کے سوا سمجھ اور آگے کہاں سے گئی جہاں سے تمام بھی تمام زمینیں جو کہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں توان اطاعت کرتے ہوئے فرمابرداری کرتے ہوئے رضا مندی کے ساتھ خوشی کے ساتھ جبر کے ساتھ نہیں کسی کے دباؤ میں نہیں کیوں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پکا یقین رکھتے ہیں تو یہ کون ہے؟ مومن ہے مسلمان کی بات والی باتیں مومن مسلمان کی بات والی باتیں مومن باعمل مسلمان کو کہتے ہیں مومن باعمل مسلمان کو کہتے ہیں مومن کتابی ان گحس اور جنہوں میں مجھ جائیئے وہ بحیث بات ہے حقیقت ہے وہ غلط نہیں ہے عقید حنفی کے اندر ما توریدی ابو منصور ما توریدی کے عقیدے کے اندر جتنے آنا پر اسی عقیدے پر رہیں عقیدے کے اعتبار سے ما توریدی مذہب کے اعتبار سے حنفی مسلمان بولو مومن بولو مومن بولو مسلمان بولو کوئی پرخ نہیں لہذا ایمان اور اسلام بڑھتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں عمل کی وجہ سے درجات بڑھتے ہیں اللہ آنے جگے جگے دو لفظوں کو الگ الگ ذکر کیا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنہ سارے مسلمان مرد سارے مسلمان عورتیں سارے مومن مرد سارے مومن عورتیں مسلمان کو نہیں مومن کو نہیں مومن کو نہیں مومن ہونا ہے مومن ہوں کے ساتھ تو یہ جتے مومن ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہو خط پر اس پر پورا عدب و احتمام پوری چیزیں اس کی ایک تفصیل ہے وہ کرن بھی کرتے ہیں مجبورن بھی دیکھیں نہیں رہی امتیان آیا امتیان میں کھانے ہونے جاکہ خاص نماز کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ایک بڑا مقصد ہے اس مقصد کے لئے کرنا ہے ایک بڑی مصیبت میں گھر گیا اس سے نکلنا ہے نکل نہیں رہا یہ کوشش کیا وہ کوشش کیا نہیں ہوا اب اس کے راستے کوئی اختیار کرنا ہے چاہے وہ دعا کے ذریعے سے ہو چاہے نماز کے ذریعے سے ہو چاہے خیرات کے ذریعے سے ہو چاہے صدقات کے ذریعے ہو کیوں مصیبت میں گھر گیاں ہو مصیبت میں مصیبت آتے چل رہی ہیں یا تو میری شرارت کی وجہ سے یا میری بھولے پنے کی وجہ سے لوگ اس پر حاوی ہوتے چلے جائیں اگلے پانے میں زفظ آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں بس ایک سیڈ میں جانی بے رہ کے دیکھتے ہیں تو لوگ پڑھی تو کریں گے نماز پڑھیں گے دعا کریں گے نماز پڑھیں گے روئیں گے کریں گے دعا کریں گے کچھ خیرات بھی کرتی ہیں یہ سب کرنا بھی ہے کریں گے اس کا باقی اچھا ہوگا بڑے مطمئن باقی نماز پڑھا ہو گیا اگر اس کے خلاف کیا ہوگا کرنا ٹک گیا تو افسائے کو دیکھا انگر مطالعہ تھا کہ زیادہ نماز وغیرہ کو زیادہ پابند جاتے نہیں کچھ مقتلہ کے حادثے میں مقتلہ ہو گئے تھے ملاگاتے تو کہا کہ نماز وغیرہ شروع کرتو نا پھر پھر جواب دیا یہ سن سن کے تو بہن نہیں بتاو نماز کوئے آتا نماز پڑھ کے آتا تو چھے آدھس وغیرہ نماز پڑھے تو چھوائی آپ کو ہی وہ پڑھا آپ کو ہی وہ پڑھا آپ کو ہی وہ پڑھا گھر میں پاکا چلنے لگا پاکا چلنے لگا واقعات ہر رہے کے جگے جگے عروس میں خڑوس میں مسالیں جو دیتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی بھی مسالیں جو دیتے ہیں مشہور شورت یادتا بڑی بڑی چیزیں اس کا مطلب ہے کہ وہی پڑھ بلکے نہیں آپ کے اطراف میں اکنا آپ میں ایسے بیویشیوں چیزیں غور کرو تشوانہ میں غالی بھی مشہور ہے شرابی کبابی میں نمازی تھے بھی وہ روضہ بھی نہیں رکھتے تھے افطار کہتا پورے تیس افطار میں ان سے بڑھ کر کوئی احتمال کرتا بھی نہیں تھا یہ مشہور مانتے ہیں ان کے بے تکل معاصلین نے پوچھا جو روضہ رکھتے تھے ہاں تو یہ بھی روضہ نہیں رکھتے ہیں اور افطار کو جتے احتمال کے ساتھ پورے پکے نمازی جیسا بن کر افطاری کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو ناڑکے کہا ہاں مجھ بیٹھو یارو کیا پورے کافر بن جاؤ گنتے کیا آدھا مسلمان تو رہنے دو مجھے میں روضہ نہیں رکھا تو کیا افطار تو کرو اور پابند سو مسئلات تھی بی بی ان کی ایک ماہ تو مشکرہ دیا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پی نہیں وضو کرو غسل کرو وضو کرو تیار بھی کرو نماز کو جاؤ دعا کر کے آؤ اللہ راضی خیر رکھ کے دروازے ہمارے کھول دیں سن سن کے حالات ایسے تھی مجبوری تھی مجبوری تھی کرہن توان نہیں تھا یہ نکلے تھی کرہن سجدہ کرنے کے لئے کرنا نا پسندیدہ بادلے نا خاستہ دل چہرہ نہیں کرنا کتے کریں گے کرنا کتے کریں گے دل نہیں کی جاؤں میں مسجد کی سیڑوں تک چڑھیں مسجد میں خدم رکھنے ہی والے تھے ایک ملاقاتی جو نیچے سے گزر رہا تھا آواز دے کر غالب صاحب زرہ نیچے آئیے کچھ توفے میں پیسے دیتی ہے خودرت نے انگزام کر دیا اب مسجد میں خدم نہیں رکھے مسجد میں خدم نہیں رکھے سیدہ در چلے گئے بیویں احران ہو کر پوچھنے لگی بیویں اتنے لگے نماز میں ہو گیا آپ تشب لائے تو کہنے لگے نماز کے ارادے سے اس لیاں چڑھا تھا تو اس نے دے دیا تو اب اندر داخل ہونے کی مجھے کیا ضرورت ہے بیو نے کہا کہ ہاتھ میں بیاد دے دیا بلا بلا غلہ لے کر آئیے پوراں گئے گئے غلے کی دکان کو تو سونچے نہیں شراب کی دکان چلے جتے باٹل آ سکتے تھے تم پیسوں میں پیسوں میں تھائلیاں بھرتے تھے وہ زمانہ تھا کتے آج کے زمانے والے سن لو کتے آپ پورے جیبان خالی کے لیے تو آپ کی بیاد نہیں پھرتی آپ یہ زمانہ کچھ کا کچھ ہوگا یاد دلائے گا اللہ اللہ یاد دلائے گا جب اللہ یاد آئے گا قرحان صحیح یاد آئے گا تو انہوں نے کیا کیا شراب کی باٹلیں خریدیں سیدھا گھر میں داخل ہوگا شرپ میں جمانے لگے بیوی نے کہا کہ ہم نے تو غلے کیلئے کہتا پہنے لگے دیکھو بیدو اللہ تعالی رازقِ رزق کا وعدہ کیا جب تک زندہ آئے رزق ہے کب ہے کیسا ہے مشرق کے بعد وہ میں نہیں نیانتا وہ تو کیسا نا کیسا ہو ہی جائے گا لیکن کہ بیوی کہیں بھی شراب کا وعدہ نہیں کیا اس نے یاد آئے اسے مل گئے مجھے کیوں کر رہے شراب کا انتظام کر لینا اسی لئے میں نے شراب خرید کے لائے یہ تیڑی بھائی سلجت میں ان کے ایک وافیات میں کئی واقعات ہیں دنیا میں جینے کے لئے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو قرآن میں کہا ہے ہم جیلا دیتے ہیں اور فائدہ کیا ہے جی کہ قرآن میں ذکر ہے اس کا ہے اپنی جان بجھا کر چار دن اور سانس لے لیں نزے سے لے کر کھا لیں پی لیں ٹھیک ہے جینے دیتے ہیں اور فائدہ کیوں ہوا ہے تو کیا اس کے لئے پہ آج آگوا تھا اس کی فکر کر ہمیشہ 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 یہ عرضی طرف پر ملنے والی چیز پر کیوں پڑا ہوا ہے تو لہٰذا تو جتنے چیزیں آسمان و زمین میں کوئی توعن یہ مومن ہیں حق ہے اطاعت سمجھ کر رات کے نین بھی خرار پڑتے ہیں کھلائے بھی کرتے ہیں وہ کنہن مجبور ہے اس منافقی کون ہوتا منافقی یہاں مسلمان ضرورت ہے تو کریں گے چلو آج نماز پڑھیں گے آج سہری آج تحجد پڑھیں گے سہری میں ایسا ہائی کتے ہیں افتار کی کھڑانے کی فضلت کہیں بھی سہری کی فضلت کا ذکر نہیں ہے ایک بار دماغ میں رکھیں روزے دار کو روزہ کھلوانے کی اور کھلانے کی اہمیت ہے تو اس کے لئے روزہ رکھنے والے کے برابر افتاری کرانے کا کئی بھی حکم نہیں ہے سہری کرانے کا کوئی حکم نہیں ہے سہری میں خالی اوٹھینے کی فضلت ہے بھلے ایک گھڑ پانی بھلو یا ایک خجور کھا لو ایر بھر ٹکانے کی ممانہ اکتا ہے فضلت نہیں ہے کراہت ہے فضلت نہیں ہے کراہت ہے کراہت ہے وغیرہ چلیں لیکن کرو اور ہم روٹنگ ورک میں چلنے والے ہیں پھر ایسا مخافل سوال بھر کے بعد آگا چھوڑیں گے کیوں ایسا مخافل جائیں گے آگے بھرو چلیں تو انوکرہ تو اللہ کے بندیں ہیں ساری کے ساری کائنات کے ہر چیز یہ بھی منافقین بھی کافرین بھی سب کچھ آتا ہے دے و روح اسی کے اوپر ہی پکار پکار کے دیکھ لیا پھول چڑھا کے دیکھ لیا نارے پوڑ کے دیکھ لیا ٹیل کی بطی سلگا تھا گھی کی بطی بھی سلگا کے دیکھ لیا اب آئین وقت پہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں زندگی پر میں ان کو ساتھ دے تیرا وغیرہ وغیرہ تو اس وقت اندر رجوع ہوگے خوراں نے یہ مخوں کو کئی طرح سے واضح کیا کرتے ہیں ہائیں اور دیکھ لوں اب ہر چیز کو بول رہے ہیں سمجھانے کے لئے درہ سمجھانے کے لئے تمہارا ڈھان چاہے آپ کھڑے رہے ہیں اب سائے ادھر پڑ رہا ہے ادھر کیوں پڑ رہا ہے ادھر کیوں پڑ رہا ہے ادھر کیوں نہیں پڑ رہا ہے تم بولو کہ خدرت کے سسٹم میں خدرت نے کیا ہے یہ سائے والی کا افیاد یہ درختوں کا یہ کرنے والی کا افیاد یہ ہوا سے جھوننے والی چیز پھر اس میں آواز ڈالیاں مل کے پیدا آنے والی چیز یہ سب تذبیر قدا بندی ہے درد کا کھڑا رہنا یہ رکوع والی کا افیاد ہے جھکنا سجدے والی کا افیاد ہے بہت زمین سے یہ ہو جانا سجدے والی کا افیاد ہے وہ رکوع والی کا افیاد ہے اس جیسی افیادوں میں پھر ان کا سایا ادھر جانا ادھر آنا خدرت نے انزام کیا وہ انزام کیا تو تم بولتے ہیں وہ انزام کیا تو تم بولتے ہیں وہ انزام کیا تو تم بولتے ہیں اسی مقوم کو تو حضرت ابراہیم نے فرمایا پیغمبر ابراہیم نے نمروز سے جا کر بیس چھیڑنا شروع کرتی متپرستی تو دے گے تو یہ گھر کے اندر کہلانے والے ابباجان بدھ بنا کے برابر بیشتے بھی ہیں تو اس کو اللہ کا تعریف کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک اوسا اللہ ہے انہیں کہا ایک میں یہ اللہ ہوں جی اللہ وہ ہی جو اس سے زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے کسی کو مانتا ہے کسی کو حیات دیتا ہے انہیں فورا اپنے اخل کے کام نہیں کرتا دو کو فورا بلایا خید خانے میں سے فورا دلوال لے کر اس کی گھر در مار دیا اس کو وجہ توجہ آزاد ہو گیا دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہے آپ سمجھ گئے کم بختیں میں مطلب سمجھانی ہیں ان اللہ یاتی بشمسی ان اللہ یاتی بشمسی منن مشرق فاتی بھی ہا منن مغرب ارے اللہ کی مندر سمجھ اللہ کو نہ جانتا ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے سورج کو مغرب سے نکال دیتا ہے سورج کو مغرب سے نکالتا ہے یہ اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے وہ اشوکہ کا درب دیکھتا ہوں تو میں بچوں کو سمجھایا یہ مطلب کو سمجھاتے ہوئے دیکھو اچھو یہ اشوکہ کا درب دیکھیں اس کے ڈالیاں کو دیکھا ہوں اچھو بچوں mandate اس کی ڈالیاں کو پ разных اس کے کوئی ڈالی شاک ایسا جاتے نہیں بلکوئی ہوں رہتی ہے تو میں نے کہا ہے بچوں سمجھو مذہبِ مالکی جاپریقی بلا کے اندر جتنے لوگ بسرم پڑتا ہے وہ بھی روایت ہے وہ بھی مذہبِ اعلی سنت و جماعت ہے ہاتھ بانتے نہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہے تو میں نے یہ مذہبِ مالکی کے پرخائن میں دیکھو یہ اشوکہ کا دلت ہے یہ فلان طرح فلان مذہب کے پرخائن میں دیکھتا ہے تعلیمی بچوں کو پڑھنے والے بچوں کو سمجھا ہے جب انچی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لئے تو اب تک غور نہیں کیا تو اس پہ بھی غور کرنا یہ خدرک کے کارنامے ہیں ہائے جھاڑ ہائے کتے ہیں جھکرا کتے ہیں یہ کر رہا کتے ہیں کئی کو کتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہو رہا سب کرنے والا کر رہا ہے وہ زنا لو من تمام کے تمام سائے اور آپ بھی نماز پڑھو کے نکون پڑھو یہ اعتبار سے آپ بھی عبادت کریں لیکن اس کا اعتبار نہیں وہ عبادت تو کائنات کے ہر چیز کر رہا ہے تمہارے لئے ارادے کے ساتھ کرنا ہے ہر چیز میں تم نے پہلا رکھا یہ رکھا تو ایک آواز بنی اگر تمہارے کان اتنے کمزور ہیں کہ یہ آواز سنا ہی نہیں دیا جس کے اتنے تیزے سنا ہی دیتے ہیں ہائے ایسے کئی بندے ہیں آہ اس کا بات آپ گیٹ کے پاس کہیں یہاں انہیں پھوری طرح سن کے کہتا ہے بندے ہائیں یہ آواز پیدا ہوئی آواز کیا کہا ہے ہائے اٹھائے آواز کی ہو ہر حرکت ہر حرکت سکون ہو حرکت اللہ ہو آپ کبھی سایہ پڑھ رہا ہے ادا سے جا رہا ہے تو چا رہا ہے اس اس کے اندر فطر خود و خود عبادت ہو رہی ہے لیکن آپ اس کے مکلپ پابر نہیں ہیں آپ ارادے کے ساتھ یہ کرنا ہے یہ کہیں پھر تو ساری کے ساری کائنات کے جو چیزوں میں آئے ہیں اس سے آگے بڑھنا تاکہ آپ کو ایک درجہ دینا ہے تو ان کے سائیں بھی صبح اور شام صبح دیکھ لو یہ در شام میں نکلو وہ در مسوئی سوالو جو حضرت ابراہیم نمان منم نستکارتا ہے ارے دیکھ کمبت سورج مشرق سے نکلتا ہے نا نکلتا نہیں رہے اللہ نکالتا ہے تو پوجہ پاٹ کروا لینا اب نہیں تو یہ کیسے ظاہر کر دے ٹھیک ہے میں بھی تجھ کو مان لیتا ہوں یہ سورج کو ادھر سے مت نکال ادھر سے نکال ادھر سے نکال اس کا جواب نہیں بن پڑا اس کے لئے بس اسی طرح تھی یہ سایہ ادھر پڑتا ہے تو ادھر کر کے بتا دو تمہارے اختیار کے بعد ہے تو کرو وہ بالغدو بھی آسال ترجمہ ہوتا ہے صبح شاہ صبح شاہ سے مرد ہے ٹونٹی فور اب ہر وقت دیکھ لو اس قیفیت کے اوپر نہیں ہے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم جس چیز کے اوپر جیسا بنا کے رد دیا اس کے خلاف نہیں کرتے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیکھے اور خاتمہ تعالیٰ کر دیئے چوبیس دن چوبیس گھنٹوں کے اندر پانچ ٹائم کو اپنے لئے مقرر کر رہا اس کو پانچ پانچ منٹ دے 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 تو پھر اس کے بعد تو یہ کر دے پھر ہفتے میں ہفتے بڑھ میں پورا ایک دن انڈی پورا روز بڑا احتمام کر رہا میں اس نے بھی نہیں کرتا اس بھی کر میں آواز رہتا ہے کہ آواز آتے رہتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں آزام ہونے پاس بھی نہیں چلا ہوں تخلیت چل دیں گے خدبہ شروع ہوں گا اب چلیں گے چلیں گے وہ ہم شریک ہو دیں گے سب سے آسان طریقے سے اس اومت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جمعہ والا دن دیا فرمایا کہ جمعہ کی نماز تک ساری چیزوں سے وڑرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آزام سننے کے بعد تو پوری طرح ہاتھ جھٹک دو انہوں نے جھٹان دیا مگر میرا دل جھٹکے نہیں جرہا اٹکا ہوئے باٹکیں اس کو نکالنا مشکل ہے آئین وقت میں میں اس کو نکالنا آئین وقت میں نکالنا آئین وقت میں آئین وقت میں جمعہ کی نماز پڑی جا رہی ہے سب آسان کی پڑھان تو جمعہ کی نماز پڑی جا رہی ہے بھوڑی روڑ مری ہوئی ہے سال کے بارہ بنے کھیل تمہیں چھوڑ گا دبیرپورا گیٹ کے پاس مسجد کے پاس جمعہ کی نماز دیکھ لیجے پہید پہنے چار بجے جمعہ کی جمعہ کی وہ ایک ہلے کی تک مدر ہے مزید پر کی پوری روڑ جاب کرتے ہیں کیا وہ دہوں تاجیم کتنی تجارت کرتے ہیں بابا وہ تجارت وہ وقت میں پہنے چار بجے جا پانا ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہے لہذا جو یہ مفہومیں مفہوم سمجھنے کے بعد اس کی تصدیق کا اظہار کر کے اے رب یعنی اپنے ایمان کا اظہار کر کے اقرار کرنے کا طریقہ ہے اس لئے سجدہ کرنا باتی ہے سجدہ کا مطلب ہے یہ مفہوم ہر جگہ چودہ جگہ چودہ مفہوم الگ الگ ہیں ان تمام میں معبود الہی کو کا اعتراف کرنا ہے تو اس کے اندر تیرے سارے کے ساری باتوں کے پراہکان کے پر میں اخراج رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ برابر کروں گا لہذا اس کا اعتراف کرتے فوراً سجدہ کرنا ہے حصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے حصر کے پڑھ لیا ہے مغرب کی نماز سے کوئی نماز نماز نہیں پڑھنا ہے یہ سجدہ نماز نہیں ہے یہ مسئلے کو سنتیہ نماز کا ایک حکم ہے نماز جنادہ میں نماز کا ایک حکم ہے نماز کا ایک حکم ہے اردو میں ڈھنگ سے نہیں ہو رہا اردو میں ڈھنگ سے نہیں ہو رہا سراسو جنازہ جنازے کی دعا وہ دعا ہے وہ دعا ہے نماز نہیں ہے یہ نماز ہے عربی کے اصل معنی صلات کے معنی دعا کے ہیں اور شریعت کے زمان میں استعلاح میں ایک صلات مخصوص طریقے سے اللہ کی بارے جمعہ پیش ہو کر اس کی حمد و صنعہ بیان کرنا اور اپنے لئے مانگنے کا طریقہ ہے جس کو نماز کرتے ہیں تو پھر مردے کو سامنے رکھے پڑھے تو تو شرک ہو گئے ہیں وہ نماز کانسے دعا ہے ایک مسلمان کے پر دوسرے مسلمان کے لئے حق کی آدائیگی ہے حق کی آدائیگی ہے حکم ہے طریقہ ہے آریہ سماج کا یہ تو سب سے بڑا اطراز ہے آریہ سماج کا اس کو نمونہ پیش کرتے ہیں اس میں ارے مشرق تو تم ہو مردے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور مردے کو دپن کر کے نشان رکھتے ہو یہ ہمارے اببا چان کی خبر ہیں یہ میری ماں شوخہ کی خبر ہیں یہ میری بیوی جورو کی خبر ہیں انہیں جا کیوں کرتے ہاتھ کرتے ہو ارے ہم تو مردے کو جلا کے راہ بنا کر بکھیر رکھتے ہیں اس کا نام نشان جو نہیں رکھتے جو سامنے ٹھائر کے کر کر شرک کی جیسی چیز کرنے کی ہے ارے مسلمانوں تم جو کہتے ہو مشرد ہم کو نہیں ان کی تحریرات میں ہاریا سمجھ کرنے کی دو جواب ہیں دو جواب ہیں یقیناً شرک کے جیسی چیز ہے یقیناً لیکن حکوم ہے دعا کرنے کا اللہ کی طرف وجود ہو کر اللہ کی طرف وجود ہو کر دعا کرنے کا خبرستان جانے کا خبرستان لئے بھی تو اس کا طریقہ ہے آپ اپنی پیٹ خبلے کی طرف کریں گے آپ اپنی پیٹ خبلے کی طرف کریں گے مو مردے کی طرف کریں گے خبر کے طرف پھر دعا کریں گے تاریخیں ارے ہر چیز میں تو خبلے کی طرف کرنے ہاں کرنا ہے ہاں کرنا ہے بعض ماں تو کرنا بتا ہے والی صاحب خبلہ پیچھے نماز پڑھ گئے فرزن دیار جمعاں نماز پڑھا تو نماز سار کی پیٹ کی ضرر ہوگی والی صاحب خبلہ کی طرف تو ہوگی اس لئے شاعر کہتا ہے نماز فجر میں نماز فجر میں پیٹ تھی بجانی میں خبلہ یعنی والی صاحب کی طرف تھی پیٹ نماز کے اندر تو رخ بنا ہے نا خبلی کی طرف میں تو پیٹ کر دیاتا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ چیز ذکر کر کر اب اس کے بعد والی آیتیں اللہ تعالیٰ کی توہید اخراب کے بارے میں اگلی بات دیں س وعید لائن وکا